ہلو گائز اسلام علیکم ویلکم بیک وید اینا ایکسائٹنگ ویڈیو تو یامہا کی نئی بائکس لانچ ہو گئی ہیں تو نہیں ہوئی ایسا نہیں ہوا کچھ بھی صرف ان کی نئی بائکس کی پرائسیز آگئی ہیں یعنی کہ ہونڈا نے جب گفت دیا آپ کو تو یامہا نے بھی دوہزار اکیس کا گفت آپ کے لئے لانچ کر دیا ہے تو جاننے ہی کوشی کرتے ہیں کہ یامہا نے آپ کے لئے کیا گفت لے کر آئی ہے تو یہاں پر یامہ کی پرائسیز اپ ڈیٹ ہو گئی ہیں ان کا جو سیمپل موڈل تھا زی موڈل وہ پہلے ایک لاکھ ساونہ ہزار روپے کی پرانی قیمت تھی تو یامہا نے یہاں پر آپ کے لئے اس میں گفت لانچ کیا ہے یعنی کہ چھ ہزار روپے کا سپائک میں ایڈیشن کر دیا گیا ہے اور فیملی کے لئے میں سپائک کو ضرور رکمنٹ کروں گا یہ ایک لاکھ ساونہ ہزار روپے اب اس کی نئی قیمت ہو چکی ہے یامہ کے ایک اور بائک ہے جو کہ یامہ کے سیم زی بائکی ہے لیکن زی کے اندر ڈی ایکس بائک ہے جس کی پرانی قیمت جو تھی وہ ایک لاکھ انتر ہزار پانسو تھی اور ڈی ایکس موڈل میں جس یہ ہے کہ الائر ایمز اور ڈیسپلیک آپ کو مل جاتی ہیں اور سب سے مزید کی بات یہ ہے کہ یہ بائک مارکیٹ میں بہتا شارٹ ہے جب بھی آپ یہ بائک لینے جاتے ہیں تو یہ آپ کو آرڈر پر ملتی ہے لگ بگ ایک دو مہینہ آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے تو اس بائک کے لئے بھی ریٹ انکریز ہو چکا ہے چھ ہزار پہ کا اب اس کی جو نئی قیمت آگیا وہ ایک لاکھ پنجتر ہزار پانسو ہو چکی ہے یاما کا نیکس موڈل جو ہے وہ وائی بی آرہے ہیں کافی پاپولر موڈل ہے جس کی پرانی قیمت ایک لاکھ پنجتر ہزار ہے اور سٹوڈنٹ کے لئے ایک بیسٹ آپشن ہے یہ اس کی جو قیمت تھی وہ بھی چھ ہزار پہ بڑھ چکی ہے اور ایک لاکھ اکاسی ہزار پہ اب اس کی نئی قیمت ہو گئی ہے نیا موڈل تو نہیں آیا لیکن نئی قیمت ضرور آ گئی ہے یاما کا ایک اور پیارا سا موڈل جو مجھے بہت پسند ہے جو کہ ایک لاکھ چھوڑاسی ہزار پہ کا ہے اور میری ایک ڈریم بائک میں سے ون آف دیز بائک کے اس بائک کو ضرور پرچیز کرنا ہے انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کا ساتھ رہا اور دعا رہی تو ضرور اس بائک کو لیں گے اور انشاءاللہ دوہ دار اکیس میں ان سمام بائکس کے ہم رویوز بھی کریں گے بہترین کر کے تو یہاں پر اس کی پرائکس بھی چھے ہزار پہ بڑھ چکی ہے ایک لاکھ نوے ہزار ہوگی ہے اور نئی بائکس ریلیٹڈ ابھی تک کوئی انفرمیشن نہیں آئی ہے جیسے ہی نئی بائکس لانچ ہوں گی تو انشاءاللہ آپ کو ضرور بتایا جائے گا لیکن ابھی تک یہی کہا جا رہا ہے کہ نئے موڈل نہیں آئیں گے شاید میٹ تک افیلیبل ہوں لاسٹ میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ یار کمپنیوں کو اتنی زیادہ پرائسز نہیں بڑھانے چاہیے یاماہ نے تو بہت ہی زیادہ ہاتھ کر دی ہے ہونڈا نے تین ہزار کے لگ بگ بڑھائی تھی تو انہوں نے اس سے بھی دو آت آگے چلے گئے چھے ہزار بڑھا دی اور دیکھتے ہیں کہ اب سزوکی کیا کرنے والا ہے سو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اگر پسند آئی ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کرتے جائے گا